بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج بود ستائیس ستمبر اور آنے والے مزید آٹھ سے دس روز کے دوران ملک بھر کا موسم کیسے رہے گا بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کے ہر اپ ڈیٹ سے با خبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائے کر دیں تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق مونسون دوہزار تئیس مکمل طور پر پاکستان سے رخصت ہو چکا آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خوشکرہ گا البتہ کشمیر گلگت بلتستان بالائی خیبر پختونکہ کے چند ایک علاقوں میں بارش کے امکانات بن سکتے ہیں تحمی ورد جمعیرات کی شامرات سے مغربی ہواوں کا نیا سلسلہ ملک کے بالائی علاقوں باشمول کشمیر گلگت بلتستان خیبر پختونکہ کے بہت سے علاقوں پنجاب کے شمال مشرقی بالائی اور وستی علاقوں سمیت شمالی بلتستان میں گرد چمک کے ساتھ بارشوں کا سبب بنے گا اس دوران مری ڈبل پنڈی اسلام آباد اٹک چکوال جیلم خطہ بٹوار سرگودہ ڈوین اور خوشاب لیا فیصلہ باد ناروال سیالکوٹ گجرانوالا منڈی بہودین انکانہ صاحب ساہی وال اور ملحقہ بالائی وستی علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان شمال مشرقی پنجاب میں بھی بارشی متوقع دیر چترال سوات ایبیٹ آباد بنو کوہات وزیرستان اور قرم سمیت چار صدا کرک بنو لکی مروت اور ملحقہ علاقوں میں بھی کہیں کہیں بارش کا امکان زوب بارخان اور شیرانی سمیت شمالی بلوچستان میں بھی قدو کا مقامات پر بارش متوقع اس دوران ملک کے بالائی علاقوں میں بارشوں کی وجہ سے ملک کے بیشتر علاقوں میں دن کا موسم خوشگوار رہنے اور راتیں کافی حد تک تھنڈی رہنے کا امکان ہے یاد رہے کہ دس اکتوبر تک ملک میں ملک گیر بارشوں کے امکانات موجود نہیں حاضر ہوں گے ریپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ